اب اسے ستہ کا گرور کہیں یا پھر اپنی راجنیتک مخالفت کی آواز کو زمہ پر سلنے کی کوشش اب اس موقع پر میں آپ سب کو تاریخ کے اس احتیاسک لمحے سے روبرو کرانا چاہتا ہوں جس کی بدولت آج ہم یعنی پورا دیش اس مقام پر پہنچا ہے چودہ پندر آگست انیس سو ستالیس کی مدھ راتر کی بیلہ تھی وہ سو تندرتہ کی سوئیاں مضبوط قدموں سے اپنے منزل کے طرف بڑھ رہی تھی دوسری طرف آدھریک بھارت کے شلپکار سوطنفتہ سمانتہ اور بندھتو کے سب سے بڑے پیروکار پڑی جوہالال نہرو نیتی سے ساکشاتکار کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا ٹویسٹ ویڈ ڈیسٹینی میں اور اس پر گوھر فرمائیے اس ساکشاتکار کے سارتتو پر بہت سال پہلے ہم نے نیتی سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب اس وعدے کو پوری طرح تو نہیں لیکن کافی حد تک پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے آج جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں مدر اترکی گھوشنا کریں گی جب ساری دنیا سور ہی ہوگی بھارت جیون اور آزادی کی کروٹ کے ساتھ اٹھے گا نیتی کے ساتھ ہندوستان نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا دیش آزاد ہوا گولامی کی بیڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے دیش کے نونیہا الکھولی فضاء میں پرواز بھرنے لگے لیکن دیش کے شہید سپوٹوں نے آزادی کے جو سترنگی سپ نے دیکھے تھے سوطنتر بھارت کی جس صورت اور صیرت کا کھاکہ کیچا تھا اس کا کیا ہوا کیا آزادی کے معنی یہی ہیں جس سے ہم روز آج کل روگر ہو رہے ہیں بولنے پر پابندی لکھنے پر پابندی پردرشن پر پابندی پتر پترکاؤں پر پابندی ٹی وی اخبار پر پابندی سوشل میڈیا پر پابندی ساماجک سنسطھاؤں پر پابندی آپسی بھائیچارہ نیبھانے پر پابندی ہر اس چیز پر پابندی جس سے اس سرکار کے جور ظلم پر کسی طرح کا کھلل پڑتا ہو ہاتھ میں ہتھکڑی لے کر سرکار سوطنترتہ کی بات کر رہی ہے پر کاٹ کر پکشی کو پنزرے سے آزاد کر رہی ہے وہ جو قاتل تھا وہی مہدی مسیحہ بن گیا ایسی دھوری شخصیت کا آدمی دیکھا نہیں اس آزادی کا انداز دیکھئے جو پہ کسور ہے وہ سلاکوں کے پیچھے ہے جو کسوروار ہے وہ سڑکوں سے لے کر سنسطھ تک سدھانت کی بات کر رہا ہے جور ظلم میں سب سے زیادہ جو شریک ہے انصاف کی آواز سب سے زیادہ اسی کی بلند ہے جس کے کردار پر شیطان بھی شرمندہ ہو جائے وہ سب کو نیتکتہ کی نصیحت دے رہا ہے اور ان سب کا مکھیہ مکھیہ کون اسے یا فکر ہے ہر دم نیا طرز جفا کیا ہے ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے ستم کی انتہا ابھی آنا باقی ہے دوستوں لیکن اس کا ٹریلر ہم پچھلے آٹھ سالوں سے دیکھی رہے ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں آزادی کی نئی پریبھاشہ گڑ دی گئی ہے اس سرکار نے وہ پریبھاشہ گڑی ہے آزادی کے معنی اور مطلب اب وہ نہیں رہ گئے جو سال دوہزار چودہ سے پہلے تھے آزاد آپ بھی ہیں آپ کی طرح تمام آوام بھی ہے لیکن ہم سب کو کیسی آزادی بس ایسے واقعوں کو چپ چاپ دیکھنے کی آزادی قربتیں ہوتے ہوئے بھی فانسلوں میں قید ہے کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں اپنے دیش سماج کی یہی حقیقت ہے دوستوں لیکن کیا اس کے لیے قصوروار کہ اول سرکار اور اس کے جو نمائندے ہیں وہی ہیں اس سوال کا جواب تلاشنے سے پہلے آپ کو ایک سوال دنیا کا سب سے بڑا اپراد کیا ہے یہ سوال ہے اور سوال کیا ہے سب سے بڑا ذرم کیا ہے قتل ڈاکا لوٹ تھگی نہیں یہ سب تو بائی پروڈکٹ ہیں مول اپراد سے نکلی شاہائیں میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا اپراد انیائے کے خلاف خاموش رہنا گلت کو گلت کہنے کی طاقت نہیں جھٹا پانا یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اپراد اسی اپراد کی وجہ سے باقی سارے اپراد شروع ہوتے ہیں اور اس اپراد کا سب سے دلچسپ پہلو پتہ ہے کیا ہے اس کی کوئی قانونی سجا نہیں ہوتی ہے کوئی بھی کوٹ کوئی بھی عدالت آپ کو اس بات کے لیے سجا نہیں سنا سکتی ہے کہ آپ اس وقت کیوں خاموش رہے جب ایک سرکار جو کی جنتہ کے خلاف کام کر رہی ہو ایک شاتیر سیاست جیوی لوگتنطر کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس بات کے لیے کوئی ہائی کوٹ کوئی سپریم کوٹ آپ کو سجا نہیں سنا سکتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی سزا نہیں ملتی ہے ملتی ہے خوب ملتی ہے اور ایسی ملتی ہے کہ آنے والی پیڑی آواز کو مضبوط کیجئے نیزے پر رکھ کر سر میرا اور بولند کر دنیا کو ایک جلتا چرار تو دکھائی دیں نمسکار